بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا حوست ماجد علی مائی یوٹیوب چینل کاشکر بھائیو بہت سارے دنوں کے بعد آج ویڈیو بنانے کا سوچا کیونکہ جو کاشکاری کے حالات چل رہے تھے تو سوچ کے دل بھی جو ہے نا وہ دل برداشتہ ہے کہ اب کیا بات کی جائے لیکن ہم اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے کہ ہم ایک ذریع ملک میں رہتے ہیں گھومتی فیصلے ہوئے جس کی وجہ سے جو کاشکاری کے جو حالات ہیں ان میں جو ہے وہ ایک تناسل دیکھنے کو ملا ہے لیکن اس چیز سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ ہم ایک ذریع ملک میں رہتے ہیں اور ہم نے کاشکاری کو جو ہے وہ ہم نہیں چھوڑ سکتے اور پاکستان میں جو میجر کراپس ہیں ان کو تو بالکل ہم نہیں چھوڑ سکتے ان کو لگانا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا جیسے کہ کپاس ہے جیسے کہ گندم ہے اب گندم کا جو گزستہ سال حال ہوا اس کو مد نظر رکھ کے ہم فینسلے کرنے ہیں لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم نے گندم لگانی تو ہے نا اس لحاظ سے میرے میک میں جو ریسرچ آتی رہتی ہے اس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں تو آج کی ویڈیو میں ہم جو بات کر رہے ہیں بہت ہی اہم ہے کہ کون سی ویریٹیز گندم کی ایسی ہیں اپروڈ ویریٹیز کے بارے میں بات کریں گے جو پیداوار جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی دے رہی ہیں پانچ سالوں کا ریکارڈ اٹھایا گیا ہے پچھلے پانچ سالوں کے ریکارڈ کو اٹھا کر آج کی یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں جس میں آپ کو تین ویریٹیز کے بارے میں بتاؤں گا جن کی پیداوار اچھی سے سو مند تک آ رہی ہے کارٹکار بھائیو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گندم کی کارٹکاری اگیتی کارٹ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے اکتوبر کے مہینہ جو ہے وہ اکیس اکتوبر ہے آج اور اکتوبر کے مہینے میں آخری اشرے میں گندم کا جو لگنا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے تو لہٰذا آج کی ویڈیو میں میں وہ ویریٹیز بتاؤں گا جو اگیتی کارٹ بھی کی جائیں اور ان کی پیداوار بھی جو ہے وہ اچھی آ رہی ہے اور اچھی آئے گی پانچ سالوں کی ریسرچ ہے تو جن کارٹکار بھائیو نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلتے سے سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی تمام مفید معلومات ملتی رہے تاج کار بھائیو پچھلے پانچ سال کا ریکارڈ جو ہے وہ دیکھا گیا جس میں اپروڈ ویریٹیز کی بات کی جائے تو تین ویریٹیز ٹاپ پہ رہی ہیں جن میں اکبر انیس ہے جن میں دلکس شاہ ہے اور جن میں اروج ویریٹیز ہے یہ تین ویریٹیز جو ہیں وہ ٹاپ پہ رہی ہیں بہت ساری ویریٹیز ہیں سبانی دو ہزار اکیس ہے پنجاب دو ہزار اکیس ہے آئیو بی دو ہزار تیرہ دو ہزار پندرہ اس کے علاوہ اور بہت ساری ویریٹیز ہیں لیکن تین ویریٹیز جو ہیں وہ دلکس اکبر اور روج اور چوتھے نمبر پہ جس ویریٹیز کی بات کی جائے جس نے جنوبی پنجاب میں بہت زیادہ اچھا ریزالٹ دیا ہے وہ فقر بکر کے نام سے ویریٹیز ہے تاج کار بھائیو اپروڈ ویریٹیز کا یہ فیدہ ہوتا ہے کہ اس پر خدشہ نہیں ہوتا اپروڈ ویریٹیز میں اکبر انیس کا اس ویریٹیز نے ہر جگہ پر پیداوار دیا چاہے وہ بہرانی علاقے تھے چاہے وہ جنوبی پنجاب کے رائز دون تھا چاہے وہ کپاس والے علاقے تھے جو لیٹ کاسٹ ہوتے تھے تو اس کی جو پیداوار تھی وہ بہت زبردست رہی اکبر انیس کی بات کی جائے اسی سے نوے من تک سو من تک اس کی پیداوار حاصل کی گئی ہے اور دلکش ویریٹیز دوہزار اکیس دلکش دوہزار اکیس اس کی پیداوار بہت زیادہ اچھی ہے کاشت کر بھائیو اس کو کاشت کریں اور اس کے ساتھ اروج اس کی بھی بہت اچھی پیداوار رہی ہے اور ساتھ میں جو فقر بکر ہے لا جواب ریزالٹ اس نے دیئے اور بہت ہی کارامد ریزالٹ ملے ہیں تو کاشت کر بھائیو آج کی ویڈیو اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ آپ کو تین مہین ویریٹیز کے بارے میں بتا دیا جائے کہ وہ کون سی ویریٹیز ہیں تین مہین ویریٹیز میں نے بتا دیا اس کے علاوہ جو ریسرچ ایوب ریسرچ سینٹر ہے اس نے اپنی ریسرچ میں جو نیو ویریٹیز کا نام شامل کیا ہے وہ ہے این اے آر سی ویریٹیز بہت ہی زبردہ سو منتق پیداوار دے رہی ہے این اے آر سی ہو گئی چیمپئن ہو گئی یہ وہ نیو ویریٹیز ہیں جن کو اب ایوب ریسرچ سینٹر کی طرف سے جو ہے وہ ریسرچ میں شامل کر کے اس پر اپرووڈ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے ان ویریٹیز اس کو این اے آر سی بہت ہی کار آمد ویریٹیز کا میں نے آپ کو بتایا ہے قاعد کر بھائیو ان ویریٹیز میں سے سیلیکشن جو بھی کریں گے آپ کو آپ کو انشاءاللہ امید ہے کہ پیداوار ستر سے اسی من اور سو من تک جو ہے وہ حاصل ہوگی اور آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی تھا تاکہ آپ کو اس طرح کی تمام معلومات جو ہے وہ آپ تک پہنچتے رہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا